اسلام میں آخرت میں جو نجات کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ہے اللہ کی عبادت اور نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری اب اس اصول پر اس میار پر جو بھی پورا اترتا ہے خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو امیر ہے غریب ہے بادشاہ ہے حاکم ہے محکوم ہے عام آدمی ہے مشہور ہے مشہور نہیں ہے کالا ہے گورا ہے کیسا بھی ہے اگر یہ خوبی اس کے اندر ہے ایمان والی عمل سہلے والی اتباع سنت والی عقیدہ توحید والی تو انشاءاللہ ہم آخرت میں ایسے آدمی کے لیے نجات کی توقع رکھ سکتے ہیں لیکن اگر یہ نہیں ہے خالی دعویٰ یہ ناکافی ہے خالی کسی نبی کے ساتھ کوئی خونی تعلق رشتہ یہ ناکافی ہے جب تک ایمان نہ ہو آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام عظیم نبی ہے اللہ تعالی کے لیکن ان کا بیٹا اللہ تعالی نے چونکہ وہ کافر تھا مسلمان نہیں ہوا تو وہاں پر اللہ تعالی نے ان کو غرق کر دیا اور اہل جہنم میں اللہ تعالی نے اس کا شمار کیا ہے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اتنے عظیم نبی ہیں ابو الانبیاء کا لقب ہے ان کا یعنی چار پشتوں تک ان کی نسل ہے انبیاء علیہ السلام کی اللہ تعالی نے امام بنایا اور یہ ازاز صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کو ملا لیکن دیکھ لیں کہ ان کا باپ جو ہے آزر جو کہ بہت فروش تھا ٹھیک ہے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا بلکہ قرآن عادیث میں آیا ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے تو یعنی کہ وہ ایمان نہیں لایا اور اسی طرح پھر نبیاء علیہ السلام علیہ السلام کے وہ رشتہ دار جو آپ پر ایمان نہیں لائے ابو جہل ہے اتبا ہے اور دیگر جو لوگ تھے جو قتل ہوئے نبیاء علیہ السلام کی زندگی میں یعنی کہ جنگوں میں کام آئے رشتہ دار تھے ٹھیک ہے تو وہ چونکہ مسلمان نہیں تھے اس لئے ان کی خالی رشتہ داری خونی تعلق نبیاء علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ یہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اصل میار ہے وہ ہے ایمان کا عمل صالح کا اور اتباہ سنت کا اور یہی وہ میار ہے جو حضرت حسن حضرت حسین بلکہ تمام صحابہ نے قائم رکھا ہے اور یہی وہ عظیم رشتہ ہے جس کی انہوں نے پاسداری کی ہے اور یہی وہ عظیم آہد ہے جس کی انہوں نے بہت خوبی وفاداری کی ہے یعنی نبیاء علیہ السلام کی اتباہ ہے قرآن کریم کی کسرت کے ساتھ تلاوت ہے نمازوں کی بابندی ہے باروقت ہے دہگی ہے تحجد ہے جہاد ہے صدقہ خیرات ہے فرضی روزے ہیں نفلی روزے ہیں صلح رحمی ہے ٹھیک ہے اور زبان کی حفاظت ہے حلال حرام کی تمیز ہے آگے تبلیغ ہے نشروعشات ہے عملی طور پر اپنی زبان کے ذریعے اپنے کلم کے ذریعے ٹھیک ہے تو یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کی زندگی کا یہ مقصد تھا کہ وہ اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام کے مشن اور آپ کے پیغام کو عام کرنے کے لئے کوشاں رہے اور یہی ہمیں ان کی قربانیوں سے سبق ملتا ہے کہ ثابت قدم رہے مشکل سے مشکل وقت پر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کا ساتھ دیا ہے نبی علیہ السلام کی سنت کا ساتھ دیا ہے اور یہ جو دین پر عمل کرنے والا کام ہے یہ پوری زندگی کے ساتھ مشروط ہے یعنی جب تک جسم اور روح کا رشتہ قائم ہے مسلمان نماز پڑھنے کا پبند ہے صحابہ سے محبت کا پبند ہے حلال حرام کی تمیز کا صلح رحمی کا اور اسی طرح دیگر جو نیک عامال ہیں اچھی اخلاق کا ان پر عمل کرنے کا پبند ہے تاز زندگی ٹھیک ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت اور محبت صرف ربی الاول کی بارہ تاریخ کو کی جائے اور حلہ گلہ کر لیا جائے گلیاں گھر مکان سجا لیا جائے اور جھنڈے لگا لیا جائے اور جلسے جلوس کر لیا جائے جذباتی تقریریں اور نعرے بازی کر لی جائے بارہ ربی الاول کو ٹھیک ہے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کو صرف بارہ ربی الاول والے دن جلسے جلوس ہی میار ٹھہر آیا جائے یہ بالکل غلط سوچ ہے مسلمان کی اصل چیز نبی علیہ السلام کی اتباع ہے قل انکم تم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ بارہ ربی الاول کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے اس بات کی یاد دیانی کرواتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے نبی علیہ السلام کی جو اصل وراست ہے وہ کیا ہے وہ قرآن کریم کی صورت میں حدیث شریف کی صورت میں آپ کی صیرت متحرہ کی صورت میں ہمارے درمیان میں وہ موجود ہے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے آکے لوگوں تک پہنچانا چاہیے اپنی عملی زندگی اپنی انفرادی زندگی اپنی گریلو زندگی اپنی اجتماعی زندگی اپنی سیاسی زندگی اپنی مذہبی زندگی غرضے کے ہر طرح کے معاملے میں ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیم کی اتباع کی ضرورت ہے ربی الاول کا یہ پیغام ہے اسی طرح محرم الحرام کا مہینہ بھی جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے یہ بھی ہمارے لئے یہی پیغام لاتا ہے کہ یہ سال ہجری سال ایک مکمل ہوا ہے دوسرے کا آغاز ہو رہا ہے لہٰذا ہمیں اپنے طرز عمل پر ذرا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اپنے گریبان میں مون ڈال کر جانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے پچھلے سال کیا کیا اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ سال پچھلے سال سے بہتر ہونا چاہیے اچھے عمل کے اعتبار سے جو سسی کتا ہی کمی بیشی پچھلے سال ہوتی رہی نمازوں میں اخلاقیات میں صلح رحمی میں دیگر نیک عامال میں وہ کمی ہمیں پوری کرنی چاہیے اسی طرح جس طرح یہ ماہ و سال گزر رہے ہیں اس سے کسی دن ہماری زندگی کا خاتمہ بھی ہونے والا ہے اور جو رشتہ یا جو چیز کام آنے والی ہے وہ ایمان کی دولت ہے لہٰذا اس کی حفاظت اس کی نگرانی اس کی دیکھ بال اور اس کی نشو نماز اور اس کی حفاظت وہ ہمیں کرنی چاہیے سنجیدگی کے ساتھ کوئی کیا کر رہا ہے اس کا ہمیں فکر نہیں ہونا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں مجھے یہ فکر ہونا چاہیے مجھے یہ فکر لگنی چاہیے کہ میرا میرا طرز عمل میری نماز میرا روزہ میرا صبح اٹھنا میرا دن گزارنا میرا کام کاج کرنا میرا لوگوں کے ساتھ میل جول یہ تعلقات میرے جو ہیں یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ہیں یا نہیں اگر یہ مطابق ہیں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے اگر یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق نہیں بلکہ میں بے مقصد زندگی اگر بسر کر رہا ہوں تو پھر جو ہے مجھے فکر کرنی چاہیے مجھے احساس کرنا چاہیے کہ میں مجھ میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح حیوان بے مقصد زندگی گزارتا ہے اس طرح انسان بھی بے مقصد زندگی گزار رہا ہے نہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے شعور دیا ہے ایمان دیا ہے اور انسان پر اللہ تعالیٰ نے حجت قیم کر دیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ قرآن کریم کیا ہے مجھے حلال حرام کا پتا نہیں تھا مجھے اچھے اخلاق کا پتا نہیں تھا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے قرآن کریم ہمیں بار بار پکار رہا ہے اللہ کی مسجدیں آزانیں جو گونج دی ہیں چوبیس گینٹوں میں پانچ مرتبہ ٹھیک ہے اللہ کا نام اللہ کے حبیب علیہ السلام کا نام نماز کا پیغام نماز کے لئے بلاوا جو ہمیں پانچ مرتبہ دن میں بلایا جاتا ہے یہ واضح طور پر ہماری وسوسی اور کتاہی کو دور کرنے کے لئے بار بار ہمیں بلایا جا رہا ہے اور زندگی کا مقصد ہمیں یاد کروایا جا رہا ہے کہ یہ ہے اصل مقصد یقیناً اگر ہم سنجیدگی سے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر کر دیں گے ہمارے جو مسائل اور مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے ان سے نکلنے کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حل دے دیں گے کوئی رستہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے لیکن اگر ہم نے دین کی پرواہ نہ کی نماز کی پرواہ نہ کی عقیدہ کی پرواہ نہ کی تباہ سنت کی پرواہ نہ کی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کی ہم نے تو پھر ہماری دنیا بھی جو ہے وہ بھی پریشانی والی ہوگی اور آخرت کا وہ بس اللہ ہی حافظ ہے تو اس لئے ہمیں آخرت کی فکر کرنا چاہئے ہمیں عملی طور پر کھرے اور سچے مسلمان بلنے کی ضرورت ہے کھوٹے دو نمبر جالی مسلمان بلنے سے ہمیں گرز کرنا چاہئے اور اپنے طرز عمل پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے یہی نبی علیہ السلام کا پیغام ہے یہی صحبہ کا پیغام ہے یہی آلِ بیعت کا پیغام ہے یہی حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کا پیغام ہے یہی دیگر نیک لوگوں کا امہ اکرام کا اولیاء اللہ کا نیک لوگ جو گزرے ہیں یہی ان کا پیغام تھا ٹھیک ہے یہی مقصد ہے اصل زندگی کا کہ انسان یہاں دنیا میں بھی اللہ کا غلام بن کر رہے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں پھل دیں گے واللہ عالم